جانیے محلائیں کیوں نہیں پھوٹ سکتی ناریل نمسکار آپ دیکھے ہیں مائی چوتیس ہندو دھر میں پوجا پاٹ لے کر کسی بھی نئے یا مانگلی کائب میں بھی ناریل کا مہت کافی ادھک ہے کسی بھی نئے کام کی سروعات ناریل چڑھا کر یا پھر ناریل پھوٹ کر کی جاتی ہے ناریل کو شریفل ہی کہا جاتا ہے اور شریفل کا سمبودن مطال لچمی کے لیے کیا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ناریل دیوی لکشمی کو سب سے پر یہ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ناریل کا بھگوان گہن کرتے ہیں اور پسند ہو کر بھگتوں کو اسے واد دیتے ہیں ناریل پوجا میں کہیں جٹا والا ہوتا ہے تو کہیں بینہ جٹا والا بھی یہاں تک کہ پرساد سروع بھی ناریل کا بہت مہتو ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دھائمک کاموں میں ناریل کو اتنا مہتو کیوں دیا جاتا ہے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشت کریں گے ناریل کا فر چڑھانے کے پیچھے کئی طرح کی کوشت مانتائیں پچھلیت ہیں ناریل میں تردیو کا واسط مانا گیا ہے ناریل کو بہت پویتر اور سدھ مانا گیا ہے کیونکہ اس میں تردیو کا واسط ہوتا ہے برمہ، بشنو اور مہیش تینوں ہی ناریل میں بیراجتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ کوئی بھی پوجا ہو اس میں ناریل کا ہونا بہت جروری ہوتا ہے ناریل کو مانا جاتا ہے نر کا پتک ہندو دھم میں کئی طرح کی پرمپرائیں پراجین سے چلی آتی ہیں انہی میں سے ایک پرمپرہ نر بل کو بھی ہے مانا جاتا ہے کہ پرانے سمعے میں شادک اپنی شادنہ پوری کرنے کے لیے اور اپنی منو کامنا کی پورتی کے لیے نر بلی دیتے تھے بعد میں اس پتہ کو بند کر دیا گیا اور نر کی جہاں ناریل کی بلی دی جانے لگی کیونکہ ناریل کو نر کا پتک مانا جاتا ہے مہلائیں کیوں نہیں پھوٹتی ناریل جانے پوجا کے بعد ناریل کو توڑا جاتا ہے پھر پسات کے سورپ میں اسے بانٹا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مہلائیں ناریل نہیں پھوٹتی ایسا کرنا نشید بتایا گیا ہے من نتاؤں کو مانے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ مہلائیں پر یو آئے کے ونس کو آگے بڑھاتی ہیں اور ناریل کو بیج مانا گیا ہے اس لیے جیدی مہلائیں سے پھوٹتی ہیں تو ونس کا ناس ہوتا ہے اس لیے ناریل کی والد پورس ہی پھوٹ سکتے ہیں